اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر ناظرین اکرام اور اگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا مذبان ڈاکٹر سعید مظفر حسین رجوی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے اور آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں میری جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے جس موضوع پر گفتگو کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے میں آغاز کرنا چاہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں آپ نے تین مرتبہ فرمایا خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں سوال کرنے والے نے سوال کیا یا رسول اللہ کون ہے جو ایمان والا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا ہمسایہ اس کی عزارہ سانی سے محفوظ نہیں اور ایک اور مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر تشریف لائے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ جبریل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے متعلق حکم پہنچاتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید اسے وارث بنایا جائے گا یعنی اتنی اہمیت ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے اسلام نے بیان فرمایا ہے لہذا ناظرین اکرام اس اہم موضوع پر آج بھی ہمارے ساتھ ممتاز مذہبی سکولر ہیں اور استاد جامع کراچی ہیں جناب محترم ڈاکٹر جواد حیدر حاشمی صاحب ہمارے تشریف فرما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ ایک بار پھر آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں اور انشاءاللہ آج بھی اسی موضوع پر گفتگو کریں گے ناظرین اکرام ہمسائے کے حقوق حوالے سے گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا اسلام نے جہاں پر جا بجا حدیث مبارکہ کے ذریعے خود خورانی آیات کے ذریعے سے اس کی امپورٹنس کو بیان فرمایا کہ ایک انسان جو ہے ایک مسلمان خاص کر وہ فقط نماز روزہ اور حاج زکاة ان عبادات کے ذریعے سے نجات نہیں پاسکتا جو روایات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ وہ انسان جو سارے کام کر رہا ہے لیکن اگر وہ اعزار سانی پہنچا نقصان پہنچا رہا ہے تکلیف پہنچا رہا ہے اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا برطاؤ نہیں کر رہا تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو وہ ساری عبادات پھر اس کی ضائع ہو جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقط عبادات جو حقوق اللہ ہے اس کے علاوہ حقوق العباد کی طرف بھی متوجہ ہونا ہوگا تب جا کر انسان کو کامیابی ملے گی کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے جو قرآن مجید میں اور احادیث مبارکے کے اندر جو روایات ہیں اس کی امپورٹنس کے حوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ کہ اس موضوع پر گفتگو کے لئے مجھے دوبارہ آپ نے دعوت دی انتہائے اہم موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو کے لئے آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے ہمسائیوں کے حقوق اور پڑوسیوں کے حقوق آج کل اس کے حوالے سے گفتگو بھی کم ہوتی ہے جبکہ اسلامی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں قرآن و سنت کو تو وہاں پر بہت زیادہ تاقیدات ہمیں ملتی ہیں قرآن کریم کے اندر باقاعدہ سورہ نساء کے اندر آیت مبارکہ ہے کہ جہاں اللہ تعالی نے ہمسائیوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيَا اللہ تعالی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور جو آپ کے زوی القربہ ہیں ان کے ساتھ بھی یتیموں کے ساتھ اور اسی طرح مساکین اور آگے فرمایا وَالْجَارِدِ الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ اور جو آپ کے قریبی ہمسائے ہیں اور جو دوسرے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی اجنبی جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے تو اس آیتِ قریمہ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کا جب حکم ہوتا ہے اللہ تعالی کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو پھر وہ صاحبان ایمان کے فرائض میں شامل ہو جاتا ہے ان کا فریضہ بن جاتا ہے کہ وہ اس کام کو انجام دیں اور اس میں اللہ نے یہ جو فرمایا کہ آپ کے جو قریبی ہمسائے ہیں اور جو اجنبی ہمسائے ہیں اس کے بارے میں تفاصیر کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں تو دو تین اس کی تفصیریں ہمیں ملتی ہیں ایک میں تو بالکل وہی ہے کہ جو ان الفاظوں کے اندر بیان ہوا ہے قریبی ہمسائے سے مراد وہ جو آپ کے گھر کے آس پاس رہتے ہیں وہ اور جو اجنبی ہمسائے سے مراد وہ کہ جو تھوڑا آپ کے گھر سے دور ہیں ہیں باقاعدہ ہمسائے آپ کے اپنے علاقے کے اندر ہیں لیکن آپ سے تھوڑے سے فاصلے پر ہیں تو ان دونوں کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کچھ اور علماء مفسرین نے آپ پر بیان فرمایا اس سے مراد جو ہیں رشتہ دار جو آپ کے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کریں اور ان ہمسائے کے ساتھ بھی احسان کریں جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں یہ ایک اور کچھ نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں بیان فرمایا کہ ایسے ہمسائے کے جو دائرہ اسلام میں ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کریں برطاو کریں اور وہ جو آپ کے دائرہ اسلام میں نہیں ہیں تو ان کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا ہے آپ نے حدیث کی طرف اشارہ کیا ایک انتہائی خوبصورت ایک حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمسائے گی کہ حقوق کو ادا کرنا کتنا اہم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ فرمائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے آ کر پوچھا ایک خاص خاتون کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ فلان جو خاتون ہے فلان خاتون وہ کافی مشہور ہیں اپنی عبادتوں کے حوالے سے نماز کے حوالے سے بہت مشہور ہے روزے کے حوالے سے بہت مشہور ہے لیکن ایک برائی اس کے اندر ہے وہ یہ کہ وہ اپنے ہمسائیوں کو تکلیف دیتی ہے ہمسائیوں کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں حضور اکرم نے اشارت فرمایا وہ خاتون جہنمی ہے وہ جہنم میں جائے گے حالانکہ یہ نمازی ہے نماز کے حوالے سے مشہور ہے روزے کے حوالے سے صدقات کے حوالے سے لیکن ہمسائیوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے ہمسائیوں کے ساتھ وہ برے سلوک اپنا رہی ہے تو یہاں پر آپ نے اشارت فرمایا کہ وہ جہنمی ہے ساری عبادت کے باوجود ساری عبادت کے باوجود اس کے جہنمی ہونے کا علاقہ اس کے بعد اس شخص نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک اور خاتون ہے جن کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ نمازیں کم پڑتی ہیں روزے کم رکھتی ہیں اور صدقات کا احتمام کم کرتی ہیں لیکن ان کی ایک خوبی ہے وہ ہمسائیوں کے ساتھ بہت اچھی ہیں اپنے ہمسائیوں کا بہت خیال رکھتی ہیں حضور علیکم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں آپ نے ارشاد فرمایا ہیہ فی الجنہ وہ خاتون جنتی ہے وہ جنت میں جائیں گے یعنی دو کریکٹر کا حضور کے سامنے تذکرہ ہوا جن میں سے ایک عبادات کو اہمیت دیتی تھی لیکن ہمسائیوں کے حقوق کے حوالے سے تھوڑی سی لاپروائی کرتی تھی آپ نے فرمایا ان ساری عبادتوں کے باوجود وہ کیا ہے جہنم میں جانے والی ہیں لیکن ایک اور خاتون کے بارے میں فرمایا کہ چب پوچھا گیا کہ وہ عبادات کے حوالے سے تھوڑی سستی کا مظاہرہ کرتی ہیں کم ہے لیکن ہمسائیوں کے ساتھ ان کا برطاو اچھا ہے ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جنتی ہے اس لیے جو انسانوں کے حقوق ہیں معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کا جب تک ہم خیال نہیں رکھیں گے ان کو جب تک پورا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہماری ذمہ داریاں پوری نہیں ہو جاتی اللہ تعالیٰ یا سیر بعض علماء اکرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بھی بہت سارے افراد جو مار کھائیں گے اور اللہ رب العزت کے دائرے احمد سے دور نکل جائیں گے وہ ایسے افراد ہوں گے کہ جو حقوق العباد کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کوتا ہی کریں گے لخصش کریں گے اللہ رب العزت کے حوالے اللہ تعالیٰ شاید ان کو معاف فرما دے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک وہ بندے خود ان کو معاف نہ کر دیں تو انتہائی اہم ایک معاملہ ہے بہترین گفتگو فرمائی اچھا یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ آج کے زمانے میں لوگوں کو بڑی شکایت ہوتی ہیں اپنے ہمسائے سے چونکہ جاہرہ آپ کے قریب میں رہنے والا تلخی ہوتی ہے کبھی آمنہ سامنا ہوتا ہے کوئی گفتگو میں ہے انچی نیچی باتیں یا بچوں کے آپس کے اختلافات بچے لڑتے ہیں آپس میں چونکہ قریب میں ہیں مختلف الخیال لوگ ہوتے ہیں آپس میں رہتے ہیں قریب میں تو وہ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی جسے اختلافات بڑھ جاتے ہیں اور قطع تعلق ہوتا ہے تو پھر وہ پھر ہمسائیوں کے حقوق کا خیال اس انوان سے بھی نہیں رکھا جاتا ہے وہ چھوٹی سے باتیں کیا آج کے زمانے میں تو یہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کا ہوتا تھا کہ ہمسائیوں کے آپس میں جو اختلافات ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کچھ بیان فرمایا ہو دیکھیں چونکہ انسانی معاشرہ جو ہے اسی طرح آگے بڑھ رہا ہے جس طرح شروع سے آ رہا تھا ٹھیک ہے تو اس لیے بہت سارے ایسے مسائل کہ جو آج ہمارے سامنے پیش آ جاتے ہیں یقینی بات ہے اس وقت کے انسانی معاشرے کے اندر بھی پیش آتے ہوں گے اور جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں تاریخی حقائق کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ہمسائیوں کی ایک دوسرے سے شکایتیں ہوتی تھی جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ اب یہاں پر شکایتیں دو طرح کی ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ بلا وجہ کی شکایتیں ہوتی ہیں ہم کچھ زیادہ توقعات رکھتے ہیں ایک دوسرے سے ٹھیک ہے تو اور یہ تو زیادہ توقعات رکھنا ہی کیا ہے ٹھیک نہیں ہے انسان کو ایک حد تک جو ہے توقع رکھنی چاہیے جہاں تک بچوں کے اخترافات کی وجہ سے جو معاملات پیش آ جاتے ہیں ان کو بڑے جو ہیں اقلمندی کا اور مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو حل کرنے کی کوشش کر لیں لیکن کبھی کبھی واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف جو ہے کچھ لوگ دوسروں کو عیضہ پہنچا رہے ہوتے ہیں تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں اور واقعی ان سے ایک جائز شکایت ہوتی ہے اس خصم کے معاملات ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ملتی ہیں ایک شخص آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمت میں جن کو اپنے ہمسائے سے شکایت تھی وہ ان کو کافی تنگ کرتے تھے ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے تھے جب وہ آئے آپ کی ختمت میں تو آپ اسے شکایت کی انہوں نے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ صبر کرو وہ واپس چلے گئے دوسری دفعہ پھر آ گئے اور انہوں نے پھر شکایت کی یا رسول اللہ وہ تو ٹھیک نہیں ہو رہے وہ تو دوبارہ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں میرے حقوق کا خیال نہیں رکھتے آپ نے پھر فرمایا کہ صبر کریں تیسری دفعہ پھر وہ واپس جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں حضور کی ختمت میں اور آ کر ارس کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ میرے حقوق کا خیال نہیں رکھتے اور مجھے کافی زیادہ انہوں نے پریشان کر رکھا ہے تو دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہاں پر حکم دیا ان کو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جب آپ کے ساتھ نائنصافی ہو تو پھر آپ جو ہیں جو آپ کے ساتھ نائنصافی کر رہا ہے اس کو لوگوں کے سامنے برمرا کر سکتے ہیں آپ نے اس سے اشارت فرمایا اچھا تم ایسا کرو اگر وہ باز نہیں آ رہا بار بار تم صبر کرنے کے باوجود خاموشی اختیار کرنے کے باوجود پھر بھی وہ اپنے اس برے کام سے پیچھے نہیں ہٹ رہا اسی کو انجام دے اس دفعہ جمعہ کا ٹائم جب آ جائے لوگ نماز کے لئے جب آئیں گے جمعہ کے دن آپ جانتے ہیں کہ رش ہوتا ہے بریک کا ٹائم ہوتا ہے ناظرین کرام مختصر سا بریک کا وقت ہوتا ہے بریک کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام امید نجات میں آج ہمسائیوں کے حقوق حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور بریک سے پہلے ڈاوٹ ساہب آپ ایک واقعہ بیان فرما رہا تھے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کہ کس طرح آپس میں جو ہمسائیوں کے قلافات اور لڑائیاں ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس حوالے سے میں ارز کر رہا تھا کہ ایک شخص نے شکایت کی ایک حقوق صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمت میں ایک ہمسائی کے حوالے سے کہ وہ کافی پریشان کرتے تھے ان کو تنگ کرتے تھے تین مرتبہ آپ نے ان کو صبر کرنے کا حکم دیا اور یہ حکم اس لیے تاکہ وہ آدمی جو ہے وہ تھوڑا سا باز آ جائے اپنے ان کاموں سے جو اس حقوق کے حوالے سے حقوق تلفی کے حوالے سے وہ انجام دے رہا ہے جب وہ باز نہیں آیا تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ جب وہ آئے شکایت لے کر تو آپ نے ان کو حکم دیا فرمایا کہ جب جمعہ کا وقت آ جائے تو لوگوں کا مسجد میں آنا جانا زیادہ ہو جائے گا رش ہو جائے گا اس وقت تم اپنے گھر کے سارے سامان جو ہیں وہ باہر راستے میں لاکر رکھ دیں راستے میں لاکر رکھ دیں اور وہی پر بیٹھ جائیں احتجاج کے طور پر اور پھر جب لوگ تم سے پوچھیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے اپنے گھر کا سارا سامان لاکر راستے میں رکھا ہوا ہے کس کی وجہ کیا ہے تو تم لوگوں کے سامنے بتا دیں کہ میرا یہ ہمسائے مجھے تنگ کرتا ہے اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے پھر وہ جاتے ہیں جانے کے بعد وہی جو حضور نرشات فرمایا تھا اس کے مطابق اپنے گھر کا سامان لاکر راستے میں رکھ دیتا ہے اب ظاہری بات ہے کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ آدمی جو اپنے گھر کا سامان راستے میں لاکر رکھا ہوا ہے تو آتے جاتے ہر ایک نے اس سے سوال کیا ہر ایک نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوگیا کہ آپ نے اپنے گھر کا سامان لاکر یہاں پر رکھا ہے تو وہ ہر ایک کے سامنے ہی بتاتا میں اس ہمسائے کی وجہ سے چونکہ اس کے عزاء اور اس کی تکالیف کی وجہ سے میں تنگ آیا ہوا ہوں تو جب تک یہ صدر نہیں جاتے جب تک کہ اپنے اس کام سے پیشے نہیں یار جاتے میں تو جب اس کا علم کو سمسائے کو ہوا کہ جس کی جانب سے اس کو تکالیف پہنچ رہی تھی اور اسے پتا چلا کہ سارے روم کو پتا چل رہا ہے اور اس کی اخلاق کا اس کی بد اخلاقی کا سب کو پتا چل رہا ہے وہ آئے اور آنے کے بعد اس سے معافی مانگی اور اس کی مدد کر کے اس کے گھر کے سامان جو ہے دوبار اس کے گھر میں شفت کرا دیا اور اس سے معافی بھی مانگ لی تو یہ ایک جو ہے حضور ایٹاکشن ورسم کے زمانے میں ایک رہنمائی ملتی ہے کہ جب اس سے معافی ہوتا ہے کہ جب آپ نائنصافی کا شکار ہو جائیں تو آپ اپنی شکایت جو ہیں اپنے علاقے کے دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے تاکہ وہ آدمی جو ہیں وہ کیا ہے لوگ کے سامنے ایکسپوز ہو جائے پتا چل جائے پتا چل جائے کہ ان کی جانب سے نائنصافی لوگ کم از کم اس کو روکیں اور اس کو اس کے حقوق کے طرف متوجہ ہے بہت زبردست اچھا ناظرین کرام یہاں پر جب ہم آج کے معاشرے کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو سے ہمارا جو وی آئی پی کلچر کا جو بھی نظام ہے کوئی وی آئی پی کسی سوسائٹی میں رہتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو بڑا جو نہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے سیکیورٹی کی وجہ سے اور جب وہ گزرتا بھی ہے تو وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس ایریا میں وہ چلا جاتا ہے وہاں کے ایریا کے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ان کو بھی بار بار روکا جاتا ہے ان کو تلاشی ان کے لیے جاتی ہے ہمارے معاشرے میں بھی آج کل میڈیا میں بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں جیسے کسی پلوٹیشنز کے ساتھ ہمارے تقابل کیا جا رہا تھا کسی نے کہ ایران کے جو آیت اللہ خمینی ہیں ان کا تقابل کیا گیا تو میں کچھ واقعات ان کے میں نے پڑھا آیت اللہ خمینی کے تو ان کے بارے میں ہے کہ جب ان کو پیرس بھیجا گیا یعنی بے دخل کر دیا ایران سے نکال دیا پھر ایراک سے وہاں سے نکال کے ترکی ترکی سے ان کو جب پیرس کی طرف جانا پڑا تو پیرس میں جب کچھ عرصہ وہاں رہے تھا دنیا کا میڈیا وہاں آتا تھا چونکہ ایران میں انقلاب برپا ہو رہا تھا تو میڈیا کے لوگ آتے تھے وہاں پر بہت ساری جو ہے پھول خریدنے گلدستے خریدنے اس کو خریدنے کے بعد اپنے ہمسائیوں کے جتنے ہمسائے میں گھر تھے ان کے ہر گھر میں خود چلے گئے اور دکل باپ کر کے جب وہ نکلتے تھے تو ان کو پھول پیش کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں جب تک یہاں رہا میری وجہ سے چونکہ میڈیا والے آتے تھے تو میری وجہ سے آپ کو زہمت ہوئی لہذا میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اور یہ پھول لکھا آیا محبت کے ظاہر کرنے کے لئے آپ مجھے معاف کیجئے گا کہ کچھ عرصہ میں آپ کے ہاں یہاں رہا جس کی وجہ سے میری وجہ سے آپ کو شاید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اسی طرح ایک اور واقعہ ان کا ملتا ہے ایران کے اندر کسی شہر میں ان کو منتقل کیا جا رہا ہوں جا رہے تھے وہاں پر رہنے کے لئے تو پہلے انہوں نے کہا کہ اس پستی کے لوگوں سے جا کے پوچھو ان سے معلومات لوگ کہ جب یہ آئیں گے یہاں پر رہیں گے تو یہاں پر لائے میڈیا آئے گا یہاں پرگرام ہوں گے تو پھر چیکنگ ہوگی چیک پوسٹ وہاں بنائیں گے لوگ چونکہ ظاہر سے بات ایک بڑی شخصیت ہے وہاں کی عران کی تو اس حوالے سے پہلے وہاں کے لوگوں سے پوچھا جائے کہ وہ اس بات پر راضی ہیں کہ اس طرح کی سختیاں ہوں گی تو کہیں ان کو اگر یہ بات پسند نہیں ہے تو پھر میں اس جگہ نہیں جاؤں گا تو یہ اگر ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے یہ ہمسائیوں کے حقوق ہیں جہاں آپ جا رہے ہیں آپ کی وجہ سے کسی کو زہمن نہ ہو اس وقت ہمارے ملک میں وی آئی پی کلچر ہے کہ اگر کسی وی آئی پی شخصیت کا کسی آبادی میں قیام ہو تو پھر وہاں کے لوگوں کو بڑا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے سیکیورٹی کی وجہ سے تو اس چیز کا اس کو بھی خیال لکھنا ہوگا کہ آپ بھی ایک انسان ہیں باقی بھی انسان رہ رہے تو آپ کی وجہ سے کسی کو زہمت اٹھانا نہ پڑے آپ کی وجہ سے کسی کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لئے کہ اسلام نے حقوق العباد کا بڑا تذکرہ کیا اور جہاں پر ہمسائیوں کے حقوق کی حوالے سے ابھی گفتگو بھی ہو رہی تھی ڈاکسر بیان فرما رہے تھے کہ اس طرح ہمیں حقوق کا خیال لکھنا ہے تو اگر ہم آج کے زمانے میں ہم پبلک سے یہ بیان کریں کہ کس طرح اس حالات میں لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں کہ جس سے حقوق بھی ادا ہوں اور وہ جو اللہ کی طرف سے پکڑ ہونے جا رہی ہے ہمارے ہمسائی حقوق ادا نہ کرنے کے بیاسے تو کس طرح آج کے لوگوں کو آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا خیال لکھیں آج کے زمانے میں دیکھیں عام طور پر ہمارے ہاں جو اسلام کے اندر اسلام نے جو تعانیمات بیان فرمائی ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے اور اس طرح خاص طور پر جس موضوع کے پر بات ہو رہی ہے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے ان کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں اگر ہم ان کے بارے میں آگاہی دے دیں لوگوں کو عوام کو اور عام افراد کو تو پھر وہ کیا ہے آگاہی جتنی انسان کے اندر بڑھتی چلی جاتے ہیں اسی حساب سے پھر وہ اس کے اوپر عمل کرنے کے لئے آمادہ ہوتا چلا جاتے ہیں اس کے اثرات بھی اگر بیان کریں کہ اس کے حقوق اچھے بھی اور برے بھی اچھے برے تو اس لحاظ سے کہ جیسے کئی روایتیں بھی آپ نے بیان کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو اپنے حمسائیوں کا خیال نہیں رکھتا وہ کل قیامت کے دن کیا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی اس طرح کی روایت بھی ہمیں ملتی ہیں اور اسی طرح جو خود تو پیٹ بر کر کھائے لیکن اس کا حمسائی اگر وہ بھوکا سوئے تو وہ کیا ہے اس کے حقوق انہوں نے ادا نہیں کیا جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو گئے اس طرح کی روایتیں ہیں لیکن جو حقوق کو ادا کرتے ہیں ان کے لئے کیا فوائد ہیں اس کے حوالے سے بھی اگر آپ روایات کی طرف اگر رجوع کریں تو کئی فوائد کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ افراد جو اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں باقدر روایت کے اندر ہے کہ ان کے رزق میں اللہ رب العزق اضافہ فرما دیتا ہے ہر انسان کی آج کل کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو صبح سے لے کر جو شام تنگ نکلتے ہیں جو دنیا میں بینیفٹ ملنا جی اسی محنت کی خاطر ہم نکل رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے اور کچھ اور روایات کے مطابق یہاں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے ہمسائیوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں وہ اس دنیا سے جب جائیں گے اور جبکہ ان کے ہمسائے ان سے راضی ہوں گے تو ان کی مغفرت ہوگی اور پھر اس دنیا سے چلے جائیں گے یعنی مغفرت خدا جو ہے وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور اللہ رب العزق کی رحمت کے سائے میں کل وہاں پر ہوں گے تو اس طرح کے جو معنوی اثرات ہیں اور دنیا کے اندر اور اسے طرح ایک اور روایت کے اندر یہ ہے کہ وہ آدمی جو اپنے ہمسائیوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے ہم ہمیشہ یہی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری عمر میں اضافہ فرمائے اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر اللہ تعالیٰ بڑھا دیں تو اس کا ایک نسخہ یہی ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوئے کہ آپ اپنے پڑوسن کے ساتھ اچھا برطاو کریں اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں اضافہ فرمائے اس کی طرف لوگ بہت کم راغب ہوتے ہیں اور دم درود کی طرف یعنی دعائیں مانگ کے ہم ہر چیز لینا چاہتے ہیں رزق بھی ہمیں دعا مانگنے سے ملے جبکہ اسلام نے انسان کو پریکٹیکل بنانے کی خوش کی وہ پریکٹیکلی یعنی دعائیں مانگنے سے نہیں ہوگا بلکہ آپ نے پریکٹیکلی جب یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ہمسائیوں کے ساتھ اچھا برطاو کرتے ہیں تو آپ کے رزق میں وہ ساتھ ہوگی تو فقط دعائیں مانگیں اور ادھر سے یہ کام کریں ہمسائیوں سے اچھا برطاو نہ ہو اور ادھر دعا مانگنے سے میرے خال سے اس سے تو کام نہیں ہوگا اللہ تعالی نے پریکٹیکل بنانے کی جیسے آپ نے فرمایا عام طور پر یہ ہے کہ ہماری عادت یہ بنی ہوئی ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہم دعاوں کے ذریعے اپنے کام انجام دینا چاہتے ہیں معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اسلام یہ ہے کہ آپ کسی کی حق تلفی کر دیں کسی کے حق کو مار دے اور آ کر مسلح بچا کر دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ میرے اوپر رحم فرما نہیں اللہ تعالی اس وقت آپ کے اوپر رحم فرمایا گا جب آپ ان کے اوپر رحم فرمائیں گے جب آپ ان کے اوپر رحم ان کے اوپر آپ نے بیرہمی کی ہے ان کے حق کو غصف کیا ہے ان کی حق تلفی آپ کر رہے ہیں اور آ کر مسلح کے اوپر بیٹھ کر دعائیں مانگیں تو یہ دعائیں قبول نہیں ہوں آپ کے رزم اضافہ ہوگا آپ کے عمر میں اضافہ ہوگا آپ کے مغفرد ہوگی جب آپ ان حقوق کو ادا کریں گے اور یہ سب کیا ہیں روایات کے اندر موجود ہیں اور ایک اور بات آپ کی خدمت میں ارز کرلوں دیکھیں ہمارے سوال یہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے ہم سعویوں کے حقوق کے حوالے ستنی تاقیدات کیوں ہیں دیکھیں اسلام ایک جامع دین ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ سارے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر کے رکھیں اور اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر رہنے والے سارے افراد کے حقوق ادا ہو جائیں اور کوئی قسم پرسی کے حالت میں نہ رہے کوئی غربت کی حالت میں نہ رہے کوئی بھوکا نہ رہے تو اسلام نے یہ جو راستے آپ کے سامنے بیان کر دیئے سعویوں کے حوالے سے ان کے حقوق کو ادا کرنے کے حوالے سے اگر ہمارے معاشرے کے اندر آپ آج ان تعلیمات کے اوپر اور ان سفارشات کے اوپر اگر عمل ہونا شروع ہو جائے کیا آپ یہ تصور کریں گے کہ کوئی ایک بندہ بھی کسی بھی اسلامی ملک کے اندر پیدا ہو جو بھوکا سوئے جب وہ حضور ایٹرم کی تعلیمات اس کے سامنے ہوگی کوئی ایک چونکہ میں نے پہ شروع میں ارس کیا تھا آپ کے سامنے کہ انسان ایک معاشرتی زندگی بسر کرتا ہے اور معاشرتی کے اندر جب زندگی بسر کرتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ محلوں کے اندر رہتے ہیں اپنے آس پاس لوگ کے سامنے رہتے ہیں تو جب اسلام نے آپ کے سامنے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب آپ خود کھائیں تو آپ کے ہمسائے وہ بھوکیں نہ سوئیں بہت شکریہ اب اس کے اوپر ہم عمل کریں تو ہمسائے کسی بھی اسلام محل سے کہ اندر کوئی ایک بندہ بھی بھوکا نہ رہے بہت شکریہ اڈورٹ صاحب آپ تشریف لائے اور بہت بہترین گفتگو فرمائی ناظرین اکرام آج ہم نے جس موضوع پر گفتگو کیا یقینا یہ اتنا وساط رکھتا ہے موضوع کہ اس پر اور کئی پروگرام ہو سکتے ہیں اس پر اور کئی پروگراموں میں گفتگو ہو سکتی ہے لیکن چونکہ یہ وقت یہاں پر پروگرام پر ختم ہوا جاتا ہے بس وہ جو شہر ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیان یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے لیکن یہ کہ شہر اتنا بہترین ہے کہ انسان فقط عبادات اللہ کے حقوق اللہ کو خیال لگتا ہے اگر وہ انسانوں کا اور حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا تو اس کی نجات ممکن نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی نجات چاہتے ہیں اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو محبوب قرار دلانا چاہتے ہیں اور جنتی بننا چاہتے ہیں نجات یافتہ جب بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمسائیوں کے حقوق خیال لگنا ہوگا ناظرین کرام پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے اپنے میزمان ڈاکٹر مظفر عزبی کو اجازت دیجئے اللہ نگہ بان